کہ عمران خان صاحب کو اب بیسیکلی اپنی جو اوقات اور لیول ہے نا اس پر وہ آ رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ دوزار دس سے آن ورڈ جب ان کے ہوا میں غبارے میں ہوا بری گئی تھی تو یہ پاکستان میڈیا کی ڈارلنگ ہوتے تھے یہ ایک دن میں چار چار بار میڈیا ٹاکس کیا کرتے تھے اچھا وہ کیوں تھے وہ پلان تھا پاکستان کا میڈیا جو ہے وہ خصوصاً پاکستان کے میڈیا کے مالکان جو ہیں میڈیا مالکان جن کو ہم کہتے ہیں وہ دودھ کے دھلیں ہوئے نہیں ہیں وہ پلان کے حصے کے مطابق چل رہے تھے اور وہ پلان کے مطابق چل رہے تھے پلان کیا تھا عمران خان صاحب کو لے کے آنا ہے یہ وہ ڈریم ٹیم ہے ہماری یہ نجات دہندہ ہے اور نجات دہندہ کس سے ہے قوم کا نجات دہندہ نہیں ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے نجات دہندہ ہے کیوں نجات دہندہ ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے جان چھڑوائے گا پاکستان پیوز پارٹی سے پاکستان مسلم لیگ نون سے کیونکہ ان دونوں پارٹیوں نے تیہ کر لیا ہے اگر مساکہ جمہوریت آپ پڑھیں تو وہ کہتے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ اب ہم جو ہے وہ عوام کے خلاف ایک دوسرے کے خلاف یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا علاقار نہیں بنے گے اتنی سی لڑائی ہے سر اتنی سی تو لہذا عمران خان صاحب کی جو سنی گئی تھی وہ اس فیصلے کی وجہ سے سنی گئی تھی کہ ہم اب بھی ٹیم جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی وہ بن کے نہیں کھیلیں گے تو لہذا وہ جو چدرہت ہے جو قبضہ ہے جو کیا اور اس کو کہ جو اختیارات اور وسائل کے اوپر قبضہ ہے وہ جو نجائز قبضہ ہے اس کو بچانے کے لیے عمران خان صاحب کو لایا گیا تھا لندن پلین بنا لندن پلین کے بعد اور جس کی گواہی مرتضی علی شاہ صاحب دے چکے ہیں جیو بے اور وہ بتاتے ہیں کہ تب انہوں نے یہ گواہی کیوں نہیں دی کیونکہ سر تب مال نہیں تھا تب تو وہ جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ وہ مصمم میرادہ تھا کہ یہ دو پارٹیاں جو ہیں یہ ہمارے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے ان کو فارغ عمران خان صاحب کو لانا ہے اور قبضہ برقرار رکھنا ہے اپنا تو نتیجہ یہ نکلا کہ عمران خان صاحب نے خود کو ناگزیر سمجھ لیا خود کو سمجھ لیا کہ میرے علاوہ کوئی آپشن ہے ہی نہیں اور سب سے حیرانی اور پریشانی والی بات ان کے لیے یہی تھی کہ یہ دوبارہ سے شباز شریف صاحب آگئے کہ جو چلاتے روتے پھرتے ہیں وہ یہی ہیں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے تو جب یہ خود کو بادشاہ سلامت اور ناگزیر سمجھتے تھے تو پھر ان کے تیور بدل گئے انہوں نے میڈیا کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا اس میڈیا کو جس کی یہ پروڈیکٹ ہے یا وہ جس کے جو منصوبے کا حصہ تھا میڈیا کہ ان کو پروڈیکٹ کرنا ہے پروڈیکٹ کرنا ہے ان کی وہ کردار سازی کرنی ہے ان کا وہ امیج بلڈنگ کرنی ہے ان کو بہت بڑا چلا کے پیش کرنا ہے سر انہوں نے حامد میر صاحب کو فالو کرتے تھے ٹویٹر کے اوپر ان کو بھی فارغ کر دیا ان کو ان فالو کر دیا یعنی کہ لیول اور اب کیا ہے اب حامد میر صاحب کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں اور وہ بھی تن تنہا کلے ون ون ملاقاتیں اور اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب کو اپنی اوقات معلوم ہو گئی ہے باپس وہ اپنی اوقات میں آگئے ہیں ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ حامد میر صاحب کے پاس آنے کا مطلب یہی ہے کہ اب وہ پھر سے وہ جناب سمجھ رہے ہیں میں نے سادہ الفاظ میں یہ بات کر دی ہے کہ عمران خان صاحب کو پتا چل گیا ہے کہ اب ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے لہٰذا اب وہ پرانے مطلب اسی لیول پر آکے اسی طرح ہی کھیلنے کی کوشش کریں گے اپنے میڈیا کے ساتھ تعلقات تھوڑے سے ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ حامد میر صاحب کے ساتھ جو انہوں نے گفتگو کی حامد میر صاحب کہتے ہیں کہ کچھ اس کے حصے ہیں وہ جو میں پبلک نہیں کر سکتا کیونکہ وہ راز و نیاز کی باتیں ہیں جو عمران خان صاحب نے کی ان کے ساتھ اور کچھ جو باتیں انہوں نے خود سے اسیس کی وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب سمجھ بیٹھے ہیں کہ ان کے خلاف کسی نہ کسی لیول پر کوئی نہ کوئی بڑا فیصلہ ہو چکا ہے اور وہ کیوں ہو چکا ہے انہوں نے کوئی تین چار واقعات بتائے کہ ان کے خلاف یہ محاذ جو کھلا دیا یا جو وہ سلپ ہونا شروع ہوئے وہ اقتدار سے یوں کر کے جب ان کو ٹھڑے کر آئے گئے باہر نکالا گیا تو وہ واقعات کیا تھے ایک دو تین چار کر کے واقعات سر وہ پتہ نہیں وہ کیا بتانا چاہتے ہیں لیکن جو چیزیں سامنے آ چکی ہیں حامد میر صاحب کیونکہ بڑے صحافی ہیں ان کے ساتھ پتہ نہیں انہوں نے کیا باتیں کی اور انہوں نے کیا سوال کیوں گے کیونکہ صحافی کا سب سے بڑا اتھیار اس کا سوال ہوتا ہے لیکن وہ اپنے جو باقی ملاقاتی صحافی ہیں جو ان کے حاشیہ بردار ہیں وہ چونکہ آگے سے سوال کرنے کی ان میں سے بیشتر جو ہے وہ نہ تو ارادہ رکھتے ہیں اور نہ وہ جرت رکھتے ہیں ارادہ اس لیے نہیں رکھتے کہ یار کے اچھے بلے تعلقات ہیں وہ خراب ہو جائیں گے تو حامد میر صاحب نے یقیناً ان سے سوالات کیے ہوں گے جن کے وہ جواب ابھی نہیں دے رہے یہ ان کا حق بنتا ہے ویسے تو حق تو ہم عوام کا بنتا ہے عام لوگوں کا کہ ان کو بتایا جائے کہ ان کا لیڈر جو ہے وہ کیا سوچ رہا ہے اور اس کے ساتھ کیا ہوا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا